بر محمد و آل محمد بلندر صلوات برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی جایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو متسلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم انجابر ابن عبداللہ الانسارین فاطمت الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمیت فاطمت انہا قالت دخل علیہ بی رسول اللہ فی بازل ایام فقال السلام علیہ کے یا فاطمتو فقلتو علیہ السلام قال اینی اجدو فی بدنی زوفن فقلتو لہو ایزگب اللہ یا بتاغو من الزوف فقال ایا فاطمتو ایدینی بلکسا الیمانی فگت تینی بہی فاتیتو بلکسا الیمانی فگت تیتو بہی وصر تو انظرو علیہ و ایزا وجبہو یا تلالہو کانہو البدرو فی لیلت زمامہی و کمالہی فما کانت اللہ ساتم و ایزا ببلدی الحسن قد اقبلا قال السلام علیہ کے یا امہو فقلتو علیہ السلام یا قرد حینی و سمرت آفوادی فقال یا امہو انی اشم اندک رائغتن دیبتن کا انہا رائغت جدی رسول اللہ فقلتو نامن جدہ کا تحت القصہ افاق بل خسنون احب القصہ وقال السلام علیہ کے یا جدہو یا رسول اللہ یا تازنو لین ادخلا ماہ کا تحت القصہ قال و علیہ السلام یا ولدی و یا ساخبہ حوزی قد ازنتو لگا فدخلا ماہو تحت القصہ فما کانت اللہ ساتھ ہوا عذاب ولدی الہسین ایک ادقبلا و قال السلام علیہ کے یا امہو فقلتو علیہ السلام یا ولدی و یا قرد حینی و سمرت آفوادی فقال یا امہو انی اشم اندک رائغتن تیبتن کا انہا رائغت جدی رسول اللہ فقلتو نعمن جدکا فاقاک تحت القصہ فدنالغسین نحو القصہ فقال السلام علیہ کے یا جدہو والسلام علیہ کے یا من اختارہ اللہ اتازنو لین ادخلا ماہکما تحت القصہ فقال و علیہ السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد ازنتو لگا فدخلا ماہکما تحت القصہ فاقبل اند ذالک ابو الحسن علیہ بن عبید وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو و علیک السلام یا ابو الحسن یا امین المومنین فقال یا فاطمتو انی اشم اندک رائغتن تیبا کان عرایتو و خیب ابن امی رسول اللہ فقلتو نعمغا ہوا ماہ بلدیک تحت القصہ فاقبل علی جنہ بالقصہ وقال السلام علیکی یا رسول اللہ اتازنو لین اکون ماہکم تحت القصہ قال لگو و علیک السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و ساغبہ لبائی قد ازنتو لگا فدخل علی جن تحت القصہ سماتیتو نعمغا ہوا ماہ بلدیک تحت القصہ سماتیتو نعمغا ہوا ماہ بلدیک تحت القصہ فلم اقدم اللہ جمیعن تحت القصہ اخذہ بی رسول اللہ کے طرف یا القصہ و آم یا بیدیکل یمنا الیلس سمام و قالا لہم انہا اولائی اقل بیتی و خاصتی و خامتی لخمہم لخمی و دموہم دمی یولم انہی ما یولمہم و یخزن انہی ما یخزنہم انا غرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم وعدم لمن عداغم و مقب لمن نحبہم انہم منی و انا منہم فجعل طلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و افرانکا و رضوانک علی و علیہم و اذغب انہم الرجسا و تخیرکم تدہیرات فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سلطان سماواتی انی ما خلق تو سماعا مبدیتم ولا رضا مدگیتم ولا قمرم منیرم ولا شمزم مزیتم ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری ولا فلکن تسری اللہ بی محبت ہاولائی الخمزت اللذینہم تحت القسا فقال اللہ مین جبرائیلو یا رب و من تحت القسا فقال عز وجل ہم احلو بیت النبوت و مادن الرسالہ ہم فاطمتو و ابوها و بعلوها و بنوها فقال جبرائیلو یا رب اتازنو لین اخبتہ الالارز لیکون معاکم ساتھ سا فقال اللہ نعم قد ازندو لکا فہبت اللمین جبرائیلو وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ العلی العلی یقروک السلام و یخستکا بالتغیت والاکرام و یقولو لکا و عزتی وجلالی انی ما قلقتو سماہم مبدیتم ولا رزم مدیتم ولا قمرم منینا ولا شمس مزیتم ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری ولا فلکن تسری اللہ لعجلکم و محبتکم و قد اذنالیا ادخلا معاکم فہلت اذنو لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ و علیکہ السلام یا مین بخش اللہ انہو نعم قد ازندو لکا فدقلا جبرائیلو معن تخت القسا فقال اللہ بین اللہ قد اوغا الیکم یقولو انما یرید اللہ لیزدبانکم الرجسا اخل البیت و یتخرکم تدہیرہ فقال آلی جن لے ابی یا رسول اللہ اکبر نیمال جلوس نعاد تحت القسائے من الفضل انداللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ و علیہ والذی باعثنی بالحق نبی یا مصطفانی بالرسالت نجیہ مازو کرا خبرو نا خاضا فی محفل من محافل اہل الارض ففی جمع من شیعتنا و محبینا اللہ و نذلت علیہم الرحمہ فحفت بہم الملائکة و استغفرت لہم یا تفرکو فقال آلی جن علیہ السلام ازم اللہ کے خزنا و فاض شیعتنا و رب بالکابہ فقال النبی ثانی یا علیہ و والذی باعثنی بالحق نبی و استغفرت برسالت نجیہ مازو کرا خبرو نا خاضا فی محفل من محافل اہل الارض و فی جمع من شیعتنا و محبینا و فی جمع من شیعتنا و محبینا و فی محموم اللہ و فرج اللہ غمہ ولا مغموم اللہ و کشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت اللہ و قد اللہ حاجتا فقال آلی علیہ السلام ازم اللہ کے خزنا و سعدنا و کذالک شیعتنا فاز و سعد فی الدنیا والآخرت و رب بالکابہ اِنَّ اللَّا غَو مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيِّهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروت پڑھئے گا محمد وآل محمد بشر پیئے تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پیئے گھوڑے پیئے سوار پیئے بشر پیئے پر شتر پیئے جو تشنا لب جاغا کے غیب وہ بے خطر پیئے جو تشنا لب جاغا کے غیب وہ بے خطر پیئے یہاں تک کے سب چرم دو پر انحان کر پیئے کافر بگر پیئے تو نہ تو منع کی جیو پر فاطمہ پر فاطمہ کے لار کو پانی نہ دیجیو کافر بگر پیئے تو نہ تو پر فاطمہ پر فاطمہ کے لار کو پانی نہ دیجیو درود پڑی گا محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد آہ ایک دور سلامی دنیا کا ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آہ 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 ایک دور سلامی دنیا کا سلامی دنیا یا کوئی شہادت پاتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا اے نگر فراد افسوس کر اپنی قسمت پر اے نگر فراد افسوس کر اپنی قسمت پر قاسے قاسا کی آج تیرے ساہل سے پیاسا جا ایک دور سلامی دنیا کا اے طہر خدا اس دنیا پر گرتے نگی کیوں بجلی تیرے گھر سے دورے کل پورا کنبا جنگل میں لوٹا جا پاتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا انسان تیرے پتر دل میں کیوں درد نہیں انسانوں کا دکھ دیتا ہے مظلوموں کو مظلوموں کو مظلوموں کو جو ترساتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا سجاد اسیریں جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا سجاد اسیریں جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پانس تونے کا باغ ہے زنجیر کسے بہنا آتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا سیمہ بن نظر آتی گے مجھے خرچِ زودا اور آزردا سیمہ بن نظر آتی گے مجھے خرچِ زودا اور آزردا ایک دور سلامی دنیا کا ایک دور سلامی دنیا کا ایک دور سلامی دنیا کا دور سلامی دنیا کا ایک دور سلامی دنیا کا دور سلامی دنیا کا موسیقی 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 کی نبز دے کے ماں بے ہواس نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے پھرتی ہے آس پاس یہ جینے سیاس ہے کہتی تھی کیا کروں میں دعائی حسین کی ارے پتلی پھری ہے آج میرے نو رہے ہیں کی بری آد یا علی میں کی دھر جاؤ یا علی ان کاموں کو کہاں سے جگر لاؤ یا علی کس طرح ان کی ساز کو ٹھہرا او یا علی پانی کا قہد ہے میں کہاں پا او یا علی پچھلے گوان کھولتے اب کھولتے نہیں ارے روتے نہیں ہمکتے نہیں حضرت لٹا رہے تھے نبیلہ شہ جواں جو خیمے سے بلند ہوئی بے وہ کی فعاں مولے کے چین بھائی کو پن بھائی کے کہاں اکبر تمہاری لاش کا خالے نگہ با ہم خیم گے میں جاتے ہیں اسغر بلاتے ہیں ان کو بھی پاس لا کے تمہارے سلاتے ہیں تو ہاتھوں پہ اس کو لے کے جلے شاہ آئے گربلا اور ساتھ ساتھ گھوٹ گھوٹ کھولے ہوئے قضا لکھا ہے دھوپ تیز تھی اور گرم تھی ہوا اسغر پہ ماں نے ڈال دی پجھلی اسی اکردہ چادرن تھی وہ چہرے پرہ بوتا تکڑا سفید عبر کا تھا آہ تکڑا سفید عبر کا تھا آہ موسیقی 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 شادر پہ سر کے چہرے سے سر کا گر گئے آگے جھکا کے بھولے یہ ہم کو لائے ہیں اسغر تمہارے پاس غرز لے کے آئے ہیں اسغر تمہارے پاس غرز لے کے آئے ہیں مولا فلک کو دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں لی حرملا نے شانے سے دھوٹا کی کماں ترکش سے جگ کے کھینچ لیا تیر جا ستا بھوڑا کما ستا کے حلقوں میں بے زباں شکتے ہی ہر مچکچے کا شیدہ جتیل نے ہر را کے آسمان کو دیکھا ہر را کے آسمان کو دیکھا سغیر نے کیا زندہ تیر کھاتے ہی بچہ دہل گیا سوکے گلے سے خون کا دریہ اُبل گیا تڑپا جو شے کے ہاتھ پا من کا بھی ڈھر گیا تو پھی گری زمین پہ عورتہ نکل گیا تو پھی گری زمین پہ عورتہ نکل گیا ننی گلائیوں میں تشنج سے پڑ پڑے ہچ کی جو آئی مو سے انگو اٹھے ہچ کی جو آئی مو سے انگو اٹھے نکل پڑے بانوں کے شیر خار کو ہم سلام رہنگ سلام موسیقی 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 رحم اللہم موسیقی 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 محمد 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 موسیقی 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 من يومنا حازا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه المجید وَهُوَا عَجْتَقُ الشَّعُدْ يَقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَاقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَ الرَّسُولُ بَلِّقْ مَا مُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا مَا لَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَيَّعْدِلْ قَوْمِ الْكَافِرِهِينَ درود برمحمد وآلِم آمد بارد دیکھر بابا زبن نارا حسن سامن اگرامی خاضر مزگان محترم نجوانان ملت کنیثان سید عالم آج اس علصہ گفتگو جو ہم نے یک محرم الحرام اس مقام فضیلت میں شروع کیا تھا فضائی کی حد تک اختتام فضیل ہو رہا ہے کل شام غریبہ کی مجلس ہے انشاء اللہ العزیز آج کی رات کل کا پورا دن اور دھر دو غریبوں کی شام بیواؤں یتیموں کی شام آئے گی تو گریہ اوزاری کا دن ہے آغوبہ کا دن ہے آج کی مجلس بھی بیرا شروع سے وعدہ تھا کہ ایک مختلف بزاچ کی مجلس ہوگی جو موضوع سے مطابقت بھی رکھتی ہوگی اور ایک لحاظ سے مختلف سے موضوع ہوگی آج کی دن کی مناصبت سے ہم اپنے معزز سنے والوں کی خدمتیں آنیہ میں پیش کرنے کی مبدول پر کوشش کریں گے نمازہِ رسول دینِ الٰہی بچانے کے لیے نانا کا کلوہ بچانے کے لیے قرآن دین اور شریعت کو بچانے کے لیے میدانِ کربولہ میں تشریف لائے سورہِ مبارکِ محمد میں ربِ کریم کا واضح ہے اَيَا يَوْلَذِينَ آمَنُونَ اِن تَنصُرُ اللَّهُ اے صاحبانِ ایمان اللہ کی مدد کرو جب تم اللہ کی مدد کرو گے يَنصُرْكُم تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور صرف مدد پر موقوف نہیں ہے وَيُسَبِتْ اَقْدَامَكُم اور تمہیں سِبَاتِ قَدْمَ عطا فرمائے گا تو راہِ عمل میں اگر کسی کے پائے استقامت میں لقزش نظر نہیں آتے تو نتیجہ وضاحت کے ساتھ سامنے کہ وہ خدا کی مدد کے لئے بڑا تھا اور نتیجے میں خدا نے اس کی مدد فرمائے آج کی تقریر کا جو بنیادی پیمام ہے وہ ایک جملے کے اندر ہے مشکل کو افتقو ہے لیکن صاحبانِ علم و معرفت ہیں اور مشکل کو شاہ خانوادے کا فرش ہے اس لئے اس مختلق اس مشکل لیکن اہم موضوع کو ہم بہت روانی کے ساتھ اور بہت اجمالی طور پر آپ کی خدمتِ آلیہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے آج ہی تقریر کا جو بنیادی پیغام ہے وہ بنیادی پیغام یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر کم تر اپنے سے برطر کی کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ آج کی مجلس کا ٹیک ہوم میسیج ہے ہر کم تر اپنے سے برطر کی کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس صلاحیت کو رب زلجلال نے ہر مخلوق کی فطرت میں رکھ دیا ہے اس ٹنٹ کے اندر موجود ہے جبلت کے اندر موجود ہے کرنا کیا ہے کہ اس جبلت کا اس اس ٹنٹ کا یہ جو صلاحیت ودیت ہوئی ہے اس کا ادراک کرنا ہے اور اس کا ادراک کرنے کے بعد اسے پہچاننے کے بعد اس صلاحیت کو استعمال کرنا ہے جو اس صلاحیت کو استعمال کر لیتا ہے برطر کے کام آنے کی جو صلاحیت ودیت ہوئی ہے اس صلاحیت کو استعمال کر لیتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد بھی فنا نہیں ہوا کرتا ہے یہ فلسفے کا موضوع ہے صاحبان علم و معرفت میرے اطراف موجود ہیں اور اس نہایت دقیق موضوع کو فلسفے کے نہایت آسان الفاظ میں اپنے نوجوانوں کے لیے مجھے پیش کرنا ہے لیکن جملہ ذہن میں رہے کہ ہر کم تر برطر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جب اس صلاحیت کو بروے کار لاتا ہے ہر چند کہ دنیا میں نہیں رہتا لیکن پھر بھی عمر ہو جایا کرتا ہے یہ بارٹم لائنگ میسیج ہے اور اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے جب ہم اپنی گفتگوں کا آغاز کرتے ہیں اور اطراف کائنات میں ہم نظر ڈالتے ہیں آسمان کی بلندیوں کو دیکھا زمین کی وزت کو دیکھا دریاؤں سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھا تو کائنات میں جتنی بھی اشیاں ہیں اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کرنا چاہیں ان کی درجہ بندی کرنا چاہیں تو چار بڑی جماعتوں میں ہم کائنات کی ہر شئے کو تقسیم کر سکتے ہیں کائنات کی کوئی بھی شئے کوئی بھی چیز ان چار بڑی جماعتوں سے باہر نہیں ہے ہم اوپر سے نیچے کی طرف بھی آ سکتے ہیں اور نیچے سے اوپر کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن تکامل کے سفر کو دیکھنا ہے ارتقاء کے سفر کو دیکھنا ہے تو ہمیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہوگا اور جب ہم کیٹیگرائز کرنا شروع کرتے ہیں اشیاء کائنات کو تو کب سب سے کم تر درجے میں اس کائنات میں ہمیں جو جماعت ملتی ہے وہ جماعت کونسی ہے جماعت کی جس میں یہ پہاڑ ہیں یہ چٹانی ہیں یہ پتھر ہیں یہ ریت ہے یہ بجری ہے یہ سب کیا ہیں یہ سب جماعت ہیں جماعت سے افزل کیا ہیں نباتات ہیں نباتات سے افزل کیا ہیں ہیوانات ہیں اور ہیوان سے افزل رب کی مخلوقات میں سب سے افزل کون ہیں انسان ہیں جسے خلق کرنے کے بعد سورہ مبارکتین نے آواز دی تھی کہ اس کے ماتے پر لقد خلقن الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہنایا جسے پیدا کرنے کے بعد اپنا قصیدہ نہ پڑھنے والا ربیس الجلال اپنا قصیدہ پڑھتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ خدا بہترین خلق کرنے والا ہے وہ کیا ہے تو یہ انسان کارخانہ قدرت کی بہترین سانت ہے اس سے بہتر مخلوق کارخانہ قدرت میں ممکن ہی نہیں ہے تو یہ چار جماعتیں ہیں میرے لئے بہت قابل اتمنان ہے یہ بات کہ میں ایک پڑھے لکھے صاحبِ علم و فہم و فراسط مجمع کے سامنے اس دقیق اور مشکل موضوع کو پیش کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ مجھے اپنی خطابت پر بھروسہ نہیں ہے آپ کی حسنِ سماعت پر بھروسہ ہے اور یہ پیغام ان اپورڈس ٹو نائیت محرم اور شبِ عاشور اور نوزِ عاشور میں ہے یہ چار جماعتیں تقرارن عرض کروں گا جمدات ہیوانات نہیں نبتات ہیوانات اور پھر انسان یہ چار جماعتیں اور بوٹم لائن میسیج کیا ہے کہ ربِ ذلجلال نے ہر شے میں اپنے سے افضل کے کامانے کی صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو ودیت کیا ہے اب اس کا ادراک رب کی مخلوب پر منحصر ہے اور دیکھئے گا ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت موت ان چاروں جماعتوں کے اندر موجود ہیں انسان یہ نہ سوچے کہ فقط اس کی حد تک زندگی اور موت موجود ہیں یا ہیوان زندہ اور مردہ ہوتا ہے نہیں نبتات بھی ایک وقت میں زندہ ہیں اور دوسرے وقت میں مردہ ہیں ایون یہ جمادات یہ بچے جو تصور کرتے ہیں یہ معصوم جو بیٹھے ہونے ہیں کہ یہ پہاڑ یہ چٹانے یہ ریت کے ذرات یہ پتھر ان میں زندگی نہیں ہے نہیں ان جمادات کے اندر بھی زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے پرانے کا یوہیر ارزا بادا موتہا رب نے آواز دی تھی کہ ہم زمین کو حالت مردہ کے بعد زندہ کیا کرتے ہیں تو زمین زندہ بھی ہے زمین مردہ بھی ہے اور دیکھیں زمین کے اندر یہی زندگی ہے کہ دین و شریعت میرے بچوں کے لیے یہ حکم دیتا ہے کہ زمین پر پاؤں پٹک پٹک نہ چلا کرو اس لیے کہ سینہِ زمین مجروع ہوتا ہے زمین کو تکلیف پہنچتی ہے تو احساسِ تکلیف یہ زمین کے اندر بھی ہے اور یہ زندگی کی علامت ہے آیت العیات ایک طویل آیت ہے سورہ مبارک بقرہ کی جس کا نشان 164 ہے اس آیت میں آواز دیتا ہے رب صلی اللہ اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ وَقْدِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ الَّتِي تَجْرِ فِي الْبَاہِرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاہِنْ فَعَهِيَ بِهِ الْأَرْزَ بَادَ مُوتِهَا وَبَسَ فِيهَا مِنْ كُلِ تَعَبَّاتِ وَتَسْرِیفِ الر اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْزِ لَا آيَاتٍ لِقَوْمَيْا قِلُونَ کیا آواز دیں اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں وَاقْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْدِن وَرَاتِ کے آنے اور جانے میں وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِفِ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ اور دریاؤں میں کشتیوں کی منفعت بخش حرکت میں وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمْاَئِن اور آسمان سے پانی کے برسنے میں فَاَحْيَبْحِ الْأَرْزَ بَادَ مُوتِحَا اور اس پانی کے برسنے کے نتیجے میں زمین مردہ کے زندہ ہو جانے زمین مردہ کے زندہ ہو جانے میں وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ تَعَبَاتِن ہر جاندار کی حیات میں وَتَصْرِیفِ الرِّحَائِ حَوَاؤں کے تصرف میں وَصَحَابِ الْمُسَقِّرِ بِهْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْزَ اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کی مسخر ہو جانے میں لَا آیَاتِ لِقَوْمَ يَاقِلُونَ ان سب میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں آیت میں بتلایا جو آیت العیات ہے کہ جب آسمان سے عبر پرستا ہے تو زمین مردہ زندہ ہو جایا کرتی ہے یعنی زمین مردہ بھی ہے زمین زندہ بھی ہے یہ جمادات یہ مردہ نہیں ہے بے جان نہیں ہے قرآن کا اصول ہے کہ یہ زمین زندہ بھی ہوتی ہے یہ زمین مردہ حالت میں بھی پاہ جاتی ہے اور پھر بارٹم لائنگ میشنز اہن میں رکھئے گا کہ کم تر بر تر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے آیات اور بھی ہیں سورہ مبارک روم تیسما سورہ کلام مجید کا اس کی چوبیسویں آیت میں آواز دی وَمِنْ آیَاتِ هِي يُورِكُمْ وَرْبَرْقَ اور اسی کی نشانیوں میں آسمان پر بجلی کا کڑکنا بھی ہے خوفوں وطمان اس بجلی کے کڑکنے میں خوف بھی ہے امید بھی ہے وَيُنَسْ جِلُوْمِنَسْ زَمَاءِ مَاہِنْ اور اس بجلی کے کڑکنے کے نتیجے میں آسمان سے پانی کا پرسنا فَيُوْحِلْ عَرْضَ بَعْدَ مُوتِحَا اور اس پانی کے پرسنے کے نتیجے میں مردہ زمین کا زندہ ہو جانا ہے یعنی زمین مردہ بھی ہے زمین زندہ بھی ہے اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے کہ زمین مردہ کونسی ہے زمین زندہ کونسی ہے زمین مردہ کونسی ہے کہ جہاں پر فصل نہیں ہوتی ہے جہاں پر سبزہ لیلہاتہ نہیں ہے جو زمین بنجر ہے وہ زمین زمین مردہ ہے آہستہ آہستہ میں اپنے گفتہ کوئی کہ موضوع کو آگے بڑھانا ہے جو زمین بنجر ہے نباتات روئیدہ نہیں کرتی ہے جہاں پر فصل نہیں اکتی ہے جہاں پر سبزہ نظر نہیں آتا ہے وہ زمین زمین مردہ ہے اب آپ کا میرا مشاہدہ کچھ بھی انیوزل نہیں ہے ہم زمین میں کچھ ہونا چاہتے ہیں ایک ایک جملے پر غور فرمائیے گا اور ایک جملے کو شاید میں کبھی کسی منزل پر ریکال کرواؤ اس لیے میرے بچوں کو نوجوانوں کو ریسپشن کی منزل پر آ کر ہر جملے کو ریسیف کر کے اسے محفوظ کرنا ہے تاکہ ہم گفتگو کا نتیجہ حاصل کر سکیں زمین مردہ فصل نہیں ہوتی میں چاہتا ہوں کہ کچھ پودا وہاں پر لگاؤں امپلانٹیشن کرو تو میں جو بونا جو اگانا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے کچھ بیج خریدے اور وہ زمین پر دبانا چاہے ایک ایک جملے کی سگنیفیکنس ہے وہ زمین پر دبانا چاہے جب میں نے بیج زمین کے حوالے کرنا چاہے تو میں نے مشاہدہ کیا کہ زمین میں بیجوں کی گنجائش نہیں تھی گنجائش کیسے بنی؟ کہ میں نے زمین سے کچھ مٹی باہر نکالی وہ زمین کی مٹی جو زمین کا حصہ تھی جب وہ باہر نکلی تو بیج ڈالنے کی جگہ بنی میں ریکال کرواؤں گا مٹی باہر نکالی تو بیج ڈالنے کی جگہ بنی بیج ڈالے اسے مٹی سے ڈھک دیا اسے خات میں دبا دیا اور پھر پانی دینا شروع کیا انتظار کرنا شروع کیا کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ جہاں پہ بیجوں کو خات میں دبایا تھا وہاں سے کوپلے نمودار گنا شروع ہوئیں تو نتیجہ کیا ہے کہ جنہیں دنیا کے ہاتھ دباتے ہیں انہیں قدرت پر وہاں چڑھایا کرتی ہے جنہیں زمانہ خات میں ملانا چاہے اسے رب زلجلال گلو گلزار کیا کرتا ہے رب کریم بروان چڑھایا کرتا ہے اب آپ نے پانی دینا شروع کیا اور مشاہدے کا آغاز ہوا آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں میں فیضہ آپ سے فیضہ آفتاب سے وہ کوپل آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی توجہ فرمائیے گا دیکھئے یہ دلالہ صاحب تشریف فرما ہے ان کے صاحب زادہ تشریف فرما ہے جناب محترم میرے مزل جعبت بنظر صاحب تشریف فرما ہے رب زلجلال ان صاحبان علم و معرضت کا سب یہاں کے جو پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے صاحب تشریف فرما ہے یہ اپنی اپنی ذات میں انجمن ہے حسن بھائی تشریف فرما ہے اپنی اپنی ذات میں انجمن ہے رب صل اللہ قوم کے بچوں پر جوانوں پر ایسے لوگوں کا سایہ سلامت رکھے کہ جو صحیح سمت میں اپنی قوم کو لے کر جانا چاہتے ہیں رضا بھائی ویل فیر کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے اس علاقے کا تضانے محترم ان کے موجود کی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں ویسے ہی فرشِ ازا معنویت اور روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب اہلِ علم موجود ہوں اہلِ معرفت موجود ہوں تو اس فرش کی معنویت اور روحانیت میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا ہے اب میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی کمپل نرم و نازک کمپل زمین کے سخت سینے کو چیرتی ہوئی سطح زمین پر نبودار ہو گئی اس کمپل کی نزاکت کو آپ جانتے ہیں کہ اتنی نرم و نازک ہے کہ اگر تیز دھار سے پانی دیجئے گا تو یہ لڑک جائے گی اگر تیز دھوپڑے گی تو یہ جھلس جائے گی اگر ہوا کا تیز جھکڑ چلے گا تو یہ ڈہ جائے گی یعنی جو تمازتِ آفتاب کو برداشت نہ کر سکے جو بادِ سموم کی چھوکوں سے مرجھا کے رہ جائے جو تیز پانی کی دھار کو برداشت نہ کر سکے اتنی نرم و نازک کمپل اتنی نزاکت کمپل کے بدن کے اندر کہاں اتنی نرم و نازک کمپل اتنی نزاکت اس کے بدنِ نازنی میں اور کہاں اتنی طاقت کہ سخت سینہ زمین کو چیرتی ہے اور سطح زمین پہ نمدار ہو جاتی ہے بہت فرمائیے گا کہاں اتنی نزاکت کہ تیز دھوپ کو برداشت نہ کر سکے تیز پانی کو برداشت نہ کر سکے تیز ہوا کو برداشت نہ کر سکے اتنی نزاکت ہے اور کہاں اتنی طاقت کہ سخت سینہ زمین کو چیرا ہے سینہ زمین کو شکافتہ کیا ہے اور سطح زمین پہ نمدار ہو گئی ہے آئیے میرا ساتھ دیجئے اس کمپل سے سوال کریں کہ تیرے نرم و نازک بدن میں یہ طاقت کہاں سے آئی تو سامہ فہم کو بیدار کرنا ہوگا وہ کمپل کہے گی کہ یہ میری اپنی طاقت نہیں ہے یہ قوتِ ربانی ہے جو مجھ میں ودیت ہوئی ہے اس قوتِ ربانی کے تحت نرم و نازک بدن ہونے کے باوجود میں نے سخت سینہ زمین کو شکافتہ کیا ہے تو مجھے جملہ کہنے کی حمت ہوئی کہ یہ نرم و نازک کمپل جب اس کے اندر قوتِ ربانی آتی ہے تو سخت سینہ زمین کو چیٹی ہے اور یہی قوتِ ربانی جب کسی کامل و مکمل و اکمل انسان میں آتی ہے تو وہ خیبر کے دروازے کو دو انگلیوں میں اٹھا لیا کر دی ہے جزا کرنا کسی کامل و مکمل انسان میں جب یہ ودیت ہوتی ہے تو جس کو کئی مل کر ہلایا کرتے تھے وہ دو انگلیوں کی اشارے پر ہوتا ہے اور یہ کردار ہے امیرِ کائنات کا کہ جب کسی نے جوکی سوکھی روٹی کو گھٹنے کے زور سے توڑتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا یا علی کہاں وہ خیبر کی طاقت اور کہاں یہ جوکی روٹی جو گھٹنے کے زور سے توڑی جا رہی ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری مرضی پر مناثر ہے کبھی کچھ دکھاتے ہیں کبھی کچھ دکھاتے ہیں نہیں یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جس نے اپنی ذات کو پیچھے رکھا کبھی توہید کو سر بلند کیا کبھی رسالت کو سر بلند کیا کبھی دین و شریعت کو سر بلند کیا مسکرا کے کہتا ہے یہ علی کی طاقت ہے وہ قوت ربانی تھی جو علی کو میسر ہو گئی تھی بلندترین سرباد بھی تھی عظمت محمد و آل جانے محترم آپ نے پانی دینا شروع کیا ربانی کے ساتھ آگے پڑھنا ہے پانی دینا شروع کیا اور مشاہدہ چیخ چیخ کے یہ گواہی دے رہا ہے کہ جو زمین کبھی چٹیل تھی پتریلی تھی بنجر تھی اب اسی زمین پر ایک وسیع فصل لہ لہا رہی ہے سبزہ ہے جو سر اٹھائے کھڑا ہے اب دیکھئے بچے موجود ہیں آسان کفتگو کروں گا اساتیزہ موجود ہیں مجھ سے بہتر باتوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں چیزوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں میں تو ایک ادنا سے طالب علم ہوں آسان محترم یہ پودا جب بڑھ رہا ہے تو ایک ڈیریکشن میں نہیں بڑھ رہا ہے ایک ہمیں نظر آتی ہے ڈیریکشن دوسری ہمیں نظر نہیں آتی ہے یہ سطح زمین سے بھی اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور یہ سطح زمین میں اندر بھی جڑ کی صورت میں پھیلتا چلا جا رہا ہے روٹس ہیں پرائمری روٹس ہیں وہ میرا معضوم نہیں ہے یہ اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے اس لئے کہ اس نے زمین سے پودے کے لیے غزہ کو کشید کرنا ہے جیسے جیسے پودا بڑھے گا اس کی ضرورت بڑھے گی غزہ بنانے کی فیکٹری بھی بڑھتی چلی جائے گی یہ یہ عصول ہے نہذا ایک یہ فیکٹری بھی بڑھتی چلی جائے گی تو اوپر شاخیں بڑھ رہی ہیں پتے بڑھ رہے ہیں کلیاں اور پھول بڑھ رہے ہیں اور زمین کے اندر جڑے بڑھتی چلی جا رہی ہیں بس جملہ ریکال کرواؤں کہ یہ جڑے زمین کے اندر بڑھ رہی ہیں یہی زمین تھی کہ میں اس میں بیچ ڈالنا چاہتا تھا اور مجھے بیچ ڈالنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی اور اسی زمین میں اتنی گنجائش ہو گئی کہ یہ جڑے پھیلتی چلی جا رہی ہیں زمین تنگ نہیں ہو رہی ہے بس فلسفہ وہی ہے کہ کم تر بڑھتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ جڑے پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور زمین تنگ نہیں ہوتی ہے تو یہ زمین کی تنگی کیسے ختم ہوئی ہے بس اس نظریے کا ساتھ دیجئے گا کہ زمین میں جباداد میں رب زلجلال نے ایسے اجزا ودیت کیے ہیں جو اپنے سے بڑھتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور زمین بہت امانتداری کے ساتھ کسی حقدار کے آنے کا انتظار کر رہی ہے جملے کی قدر کیجئے گا زمین بہت امانتداری کے ساتھ کسی حقدار کے آنے کا انتظار کر رہی ہے تو فکر کیا ہے کہ کسی حقدار کے آنے کا انتظار کرنا رب زلجلال نے اس کائنات کی ہر مخلوق کے مقدر میں لکھ دیا ہے نوادات کسی اور یہ جمادات کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ یوسف سہرہ کا انتظار کر رہے ہیں سامین اکرامی قد عزیزان محترم یہ جڑے پھیلی کیسے پھیلی کہ جو زمین کے اندر اجزاء تھے جو جمادات کا حصہ تھے کیا ہیں وہ منرلز ہیں وہ پانی ہیں مادنیات تو زمین امانتداری کے ساتھ حفاظت کر رہی تھی جب حقدار آیا تو یہ مادنیات یہ پانی جو زمین کا حصہ تھے جمادات نے وہ حصہ نباتات کے حوالے کیا تو اپنے حدودِ وجود میں یہ فنا ہوا ہے توجہ رکھے گا اپنے حدودِ وجود میں یہ فنا ہوا ہے لیکن کس کے لیے فنا ہوئے اپنے سے برطر کے لیے فنا ہوئے اپنے سے افزل کے لیے فنا ہوئے جب تک فنا نہیں ہوئے تھے جمادات کا حصہ تھے جب فنا ہوئے افضل کے لیے تو اب نبتات کا حصہ بن گئے یعنی جو اپنے سے برتر کے لیے جان دیتا ہے اپنے سے برتر کے لیے خود کو ختم کرتا ہے تو یہ فنا برائے فنا نہیں رہتی ہے یہ تمہید بقا بن جاتی ہے یہ فنا فنا برائے فنا نہیں رہتی ہے یہ تمہید بقا بن جاتی ہے اور بقا بھی وہ جو پہلے سے افضل ہے جو پہلے سے بہتر ہے جب تک اپنے سے افضل کے لیے نہیں مرے تھے نہیں جان دی تھی جب آداد میں شامل تھے جب اپنے سے بزرگ کے لیے اپنی جان دے دی تو ان کی اسٹیٹس الیویشن ہو گیا ہے ان کا رتبہ بڑھ گیا ہے جزا قلب ہے بلانتر یہ سلوات دیجئے گا ازمہ تیرے بھی تو فنا ہوئے اپنے حدود وجود میں فنا ہوئے لیکن اپنے سے بزرگ کے لیے برتر کے لیے فنا ہوئے اس لیے ایک بہتر نو میں داخل ہو گئے ایک بہتر صنف میں داخل ہو گئے ایک سپیریئر کلاس کے اندر ان کی انٹری ہو گئی اب یہی پودے ہیں یہی نباتات ہیں سیلاب آ گیا بہ گئے اپنی جیسے سیسن پودے ہوتے ہیں اپنی عمر تباہی کو پورا کیا ختم ہو گئے تیز دھوپ چلی آندھی آئی جوڑک گئے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لیکن اگر یہی پودا کسی جانور کا تغذیہ بنا کسی جانور کی غزہ بنا تو ختم تب بھی ہو رہے تھے ختم اب بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ ختم ہونا کسی مقصد کے تحت نہیں تھا اور یہ ختم ہونا اپنے سے بزرگ اپنے سے بردر ہیوان کے کام آنے کی وجہ سے تھا تو اب یہ پودا یہ نباتات اپنے حدود وجود کے اندر نباتات کی حد تک اپنے حدود وجود میں فنا ہوئے لیکن اپنے سے افزل یعنی حیوان کے لئے فنا ہوئے حیوان کے لئے جان دیں تو جب تک زندہ تھے اس وقت تک نباتات میں شامل تھے جب حیوان کا تغذیہ بنے اپنے سے بزرگ کے کام آئے تو ایک کم تر نو سے نکل کر ایک بردر نو میں داخل ہو گئے پہلے نباتات کا حصہ تھے جب کسی حیوان نے کھایا تو اس کی رگوں میں خون بن کے دوڑنے لگے خون بن کے گردش کرنے لگے اور پھر وہی کونسپٹ کہ برتر کم تر برتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جہاں اس صلاحیت کو استعمال کیا بروے کار لائے وہاں فوراں نظام قدرت میں اس کا اسٹیٹس الیویشن ہو جاتا ہے اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے بہت روانی کے ساتھ کہ اب یہی حیوان ہے اس میں شریعت کی زبان میں اگر دیکھیں تو ما قول اللہ حم بھی ہے غیر ما قول اللہ حم بھی ہے جو اسے آسان کر کے کہیں کہ حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے حرام کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں جو ما قول اللہ حم ہیں جو حلال ہیں یہ گائے بکری اور دوسرے جانور جسے ہم جنہیں ہم کھا سکتے ہیں جو حلال جانور ہیں اب توجہ فرمائیے گا اس لئے کہ گفتگو اب بہت زیادہ تبین نہیں ہے یہ جو حلال جانور ہیں حزیزان محترم جب تک یہ زندہ ہیں یہ حلال ہیں لیکن اگر انہی حلال جانوروں میں سے کوئی بیمار ہو کے مرا تو زندگی میں حلال تھا مرنے کے بعد حرام ہو گئے یہی ہے نا آپ نے بکری پالی ہوئی تھی کوئی بیماری آئی بابا پھوٹی وہ بکری حلال ہے کسی بھی وقت کٹ کے اس کو کھایا جا سکتا ہے قضا میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی بابا پھوٹی وہی بکری بیمار ہوئی اور مر گئی اب جیسے ہی مری اب اس کو نہ بیچنا چاہیز نہ اس کا خریدنا چاہیز نہ اس کا کھانا چاہیز اس لئے کہ وہ بکری زندگی میں حلال تھی مرنے کے بعد حرام ہو گئی لیکن یہی حلال جانور اگر خاص طریقے سے رگ گردن کو قطع کیا جائے کہ انسان کی قضا بنے تو جب تک زندہ تھا یہ حلال جانور تب بھی حلال تھا اور رگ گردن کے قطع ہو جانے کے بعد پھر بھی یہ حلال رہا دیکھیں شریعت کی خوبصورتی کیا ہے کہ یہ حلال جانور مرے تو مردہ ہوتا ہے اور رگ گردن سے قطع کیا جائے تو مردہ بھی نہیں کہتے زبیہا کہا کرتے ہیں درو دے جزمت محمد و آل محمد اسے بہتر اور سبرن سلوات حدیہ کیجئے گا تو اس بکری کے لیے اس گائے کے لیے جسے رگ گردن سے قطع کیا جائے کہ یہ انسان کی غزہ بنے اس کے لیے مردے کا لفظ نہیں ہے مردہ جانور ہے ہی وہ کہ جسے نہ خریدہ جائے نہ بیچا جائے نہ کھایا جائے حالانکہ جب زندہ تھا تو حلال تھا یہ زبیہا ہے اور زبیہا کا بیچنا بھی جائز خریدنا بھی جائز اور کھانا بھی جائز اس لیے کہ اپنے سے بردر یعنی انسان کے لیے جان دے رہا ہے دیکھیں شریعت کی باریکیاں اور خوبصورتی ہے میرے بزرگ موجود ہیں اس حقیقت کو جانتے ہوں گے اور وہ موزے سننے والے جو ٹینریز کے کاروبار سے منسلک ہیں جو لیدر بزنک سے بزنک سے وابستہ ہیں یہ ابھی بقرہ عید کا زمانہ گزرا اسکن کلیکشن ہوتی ہے بہت سے ادارے کرتے ہیں دیکھیں جو لیدر ایکسپرٹس ہیں جو ٹینریزٹ ہیں وہ جانور کی کھال دیکھ کر بتلا دیتے ہیں کہ یہ موردہ جانور کی کھال ہے یا زبیہ کی کھال ہے غور فرمائیے گا شریعت کی خوبصورتی کیا ہے دین کی خوبصورتی کیا ہے کھال کو دیکھ کر ایکسپرٹ یہ بتا سکتا ہے انیوملس کن کو دیکھ کر ایکسپرٹ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ مردہ جانور تھا یا زبیحہ جانور تھا اب میں سوال کروں کہ کھال کیا ہے اسکن کیا ہے ایکسٹرنل موسٹ پارٹ او تا باڈی جسم کے سب سے بہرونی لیئر کو تے کو جلد کہتے ہیں اسکن کہتے ہیں تو اب شریعت کی عظمتوں پر سلام کیجئے گا ایکسٹرنل موسٹ کیا ہے اسکن ہے اور جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا مسلز ہیں لیور ہے ہارٹ یہ سب اندر کی طرف ہے تو جب طریقہ موت کے بدلنے سے بدن کے سب سے بہرونی حصے پر اتنے اثرات مرتب ہوں کہ دیکھنے والا بتا لے کہ زندہ مرتب کی کھال ہے یا زبیحہ کی کھال ہے تو طریقہ موت کے بدلنے سے اس جانور کے جسم کے پٹھوں پر کتنا اثر پڑتا ہوگا وہ آزہ جو کھائے جا سکتے ہیں اس پر کتنا اثر پڑتا ہوگا تو یہ شریعت بتلائے گی کہ کسے کھایا جا سکتا ہے کسے کھایا نہیں جا سکتا ہے یہ شریعت بتائے گی یہ حکمت بتائے گی تو جو مردہ تھا زندگی میں حلال تھا مرا طبعی موت مرا چھوڑ کھا کے مرا مرتے ساتھ ہی حرام ہو گیا لیکن جس نے انسان کے لئے جان لے اب یہاں پر بہت سے مظاہب ہے کہ جانور کا گوشت نہیں کانا چاہے اس لئے وہ جاندار ہے اسے آپ زبے کریں گے تو اسے تکلیف ہوگی ظلم ہے اور پھر میں تائی چاہوں گا بزرگوں کی کہ دیکھئے احساسِ عذیت ظلم کی بنیاد نہیں ہے احساسِ عذیت ظلم کی بنیاد نہیں ہے میں مثال دوں اپنے پیشے کی مثال دوں چلیے اپنے پیشے کی مثال دوں کہ دیکھئے ایک کوئی مریض آتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس کسی سرجن کے پاس اور اپنے تکلیف کو بیان کرتا ہے اور وہ اسے اس کی ضرورت کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے یا سرجری ایڈوائز کرتا ہے اور وہ سرجری ہو جاتی ہے اور اس کے لئے ایک بہت ہی سفیسٹیکیٹڈ پروسس سے گزرنا پڑتا ہے انیستیزیاں انوالب ہوتا ہے پین مینجمنٹ انوالب ہوتی ہے اور مریض بغیر عذیت بغیر تکلیف اس تکلیف سے اس مرض سے نجات حاصل کرتا ہے یہ یوشول طریقہ ہے علاج معالجہ کا دیکھئے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قتل جس کو کیا جا رہا ہے اس کو عذیت پہنچ رہی ہے آپ کہیں ظلم ہو رہا ہے کیوں اس لئے کہ عذیت پہنچی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ قتل تو کیا لیکن اس سے پہلے انیستیزیاں دے دیا اس سے پہلے اسے بہوش کر دیا بہوش کرنے کے بعد قتل کیا اور تو جب کہ قتل کیا تو عذیت تو نہیں ہوئی تو کیا قتل کرنا صحیح قتل کرنا صحیح قرار億 اس لئے کہ عذیت نہیں ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ ظلم کی بنیاد احساسِ عذیت پر ہے نہیں ظلم کی بنیاد احساسِ عذیت پر نہیں ہے اقدامِ ناروا پر ہے اگر اقدام ناروا ہوگا تو ذلم ہوگا احساسِ عذیت کو بیچ میں نہیں لائیے اگر سر کی ٹوپی کو پاؤں میں رکھ دیا جائے اور پاؤں کے جھوٹے کو سر پہ رکھ دیا جائے تو اقدام چونکہ مناسب نہیں ہے اس لئے ظلم ہوگا تو ظلم کی بنیاد عذیت نہیں ہے اقدامِ ناراوہ ہے رضان محترم کہتے ہیں کہ جانوروں کو نہ کھائیے اس لئے کہ عذیت ہوتی ہے میں دست بستہ ارز کروں کہ پھر تو سانس بھی نہ لیجی اس لئے کہ ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں کتنے مایکرو اسکوپک ارگینیزم کی زندگی کو وہ تباہ اور برباد کر رہا ہے ایک سانس جو ہم اندر لے رہے ہیں دیکھئے زندگی تو زندگی ہے چاہے بڑے جانور کی ہو یا مایکرو اسکوپ میں جو دیکھا جا رہا ہے اس جانور کی ہو زندگی تو وہ بھی رکھتا ہے تو اگر اسے عذیت پہنچائی اس کی زندگی کو ختم کیا ہے تو ہمیں سانس لینا بھی چھوڑنا پڑے گا یا تو سانس لینا چھوڑیے یا اس نظریے کا ساتھ دیجئے کہ ہر کم تر اپنے سے برطر کے کام آنے کی صلاحیت رہتا ہے اور یہی آج کی تقریر کا ایسنس ہے اب یہ جانور انسان کی غزہ بنا بس میں نتیجے کی طرف آ رہا یہ انسان کی غزہ بنا اپنے حدود وجود میں فنا ہوا لیکن برطر کے لیے جان دی تو جب تک زندہ تھا جانور تھا جب انسان کی غزہ بنا تو انسان کی ربوں میں خون بن کے گردش کرنے لگا فنا برائے فنا نہیں رہی فنا تمہید وقع بن گئی ہے پہلے سے بہتر زندگی کی نوید بن گئی ہے بس اب یہی انسان ہے تین طرح کی موت ہے تباہی موت مرا اس موت کی نہ جزا ہے نہ سزا ہے عمال کی بات نہیں کر رہا اس موت کی نہ جزا ہے نہ سزا ہے دوسری موت کیا ہے خودکشی کی موت سوسائیڈن ڈیتھ اور خودکشی کی موت کی سزا دنیا کے ہر قانون کے اندر موجود ہے یقیناً جیوری سے تعلق رکھنے والے موجود ہوں گے دنیا کا ہر قانون یہ کہتا ہے کہ خودکشی قابل سزا جرم ہے لیکن مجھے دنیا کا کوئی ایسا قانون بتلا دیجئے جو اس جرم کی سزا دینے پر قدرت رکھتا ہو جب خودکشی کر لی دنیا میں نہ رہے تو پھر سزا کیسی جرم سب نے کہا ہے سزا کوئی نہیں دیتا ہے کوئی عدالت نہیں دیتی ہے تو مانیے کسی ایسے حکیمِ عالی کی عدالت کو کہ جس جرم کی سزا دنیا کی عدالتیں نہ دے سکیں اس رب قدیر کی عدالت خودکشی کی موت کی سزا دینے پر بھی قدرت رکھتی ہو تو وہ رب کی عدالت ہے یہ کیا ہے درو دے جازمتِ محمد و آلِ محمد بس افتام پر ہے یہ خودکشی کی موت تھی اور دیسری موت کیا ہے شاہادت کی شاہادت کی موت سورہ مبارکِ انفال نے آواز دی تھی لَيَحْلِكَ مَنْحَالَكَ عَمْ بَيِّنَاتِمُ وَيَّحْيَا مَنْحَيَّا عَمْ بَيِّنَاتِمُ اگر مرو تو دلیل کے ساتھ مرو اور اگر زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ زندہ رہو زندگی بغیر دلیل کچھ نہیں ہے اور موت بغیر دلیل کچھ نہیں ہے یہ شاہادت کی موت ہے انسان طبعی موت مرا کتنا بھی بزرگ متقی پارسہ زاہد کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو لیکن جیسے ہی بدن سرد ہوتا ہے نجاست نجدی کا جاتی ہے اور اتنی بڑی نجاست کہ ادھر ہاتھ مس ہوا تری کی بھی گھیلا ہونے کی بھی شرط موجود نہیں ہے ادھر ہاتھ مس ہوا اور غسلے مسے میت واجب ہو جاتا ہے اتنی بڑی نجاست آتی ہے تو یہ شرف انسانی کا رکھنا تھا احسن الخالقین جسے جسے احسن تقویم پہ پیدا کیا تھا اس کے شرف پہ بہت بڑی رکاوٹ تھی کہ جیسے ہی مرا بدن سرد ہوا نجاست آگئی تو اس رکھنے کو کیسے دور کیا کہ جو طبعی موت مرتا ہے اس کے نزدیک نجاست آجاتی ہے لیکن جو برٹر کے لیے جان دے رہا ہے جو افزل کے لیے جان دے رہا ہے جو شہادت کی منزل پہ نظر آ رہا ہے اگر بدن سرد بھی ہو جائے نجاست نزدیک نہیں آیا کرتی ہے اس لیے اس سے اوپر تو خدا ہے اس سے اوپر تو خدا ہے بندہ خدا کی خدائی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے لیکن مقام و مرتبہ کیسے بڑھتا ہے کہ عام موت ہی بدن سرد ہوا نجاست آگئی لیکن شہادت کی موت ہے کہ مرنے کے بعد بھی نجاست نزدیک نہیں آتی ہے شہید کے لیے کفن کی ضرورت نہیں ہے کفن شہید کے بدن یا جسم پر یا لباس پر جو خون کے چھیٹے موجود ہیں شہید کا خانوادہ موجود ہے میں خود شہدہ کے خاندان سے تعلق رہتا ہوں شہید کے بدن پر اس کے جسم پر اس کے لباس پر اگر خون کے چھیٹے موجود ہیں تو انہیں چھڑانا بھی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ یہ خون اللہ اکبر کو بلند کرنے کے لیے بہایا گیا ہے یہ خون سبحان اللہ کی تذبیح کو عام کرنے کے لیے بہایا گیا ہے تو مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن بردر کے لیے جان دے رہا ہے امزل کے لیے جان دے رہا ہے اس کا بدن نجست نہیں ہوا کر تھا کہا کفن کی ضرورت نہیں ہے کہا غشل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اپنے رب کے لیے جان دے رہا ہے اپنے حدود وجود میں فنا ہو رہا ہے لیکن بزر کے لیے جان دی تھی تب قرآن نے ایک نہیں دو جگہ پہ کہا لا تقول لمن یقتلو فی سبیل اللہ امواتن بل آہیاون اندرد ولکن لتشعرون جو خدا کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا وہ تو زندہ ہے تمہیں شعور نہیں رکھتے ہو تم ہی ہی کیا ہے شہادت ہے لا تحسبن لذین قتلو فی سبیل اللہ امواتن وہ سورہ مبارک بقرہ کی آیت ہے یہ سورہ مبارک آل عمران کی آیت ہے لا تحسبن لذین قتلو فی سبیل اللہ امواتن بل آہیاون اندر ربہم یرزقون جو خدا کی راہ میں مر جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا وہاں قدر مردہ نہ کہنا یہاں ایک منزل اور بڑھائی کہ کہنا تو دور کی بات ہے سمجھنا بھی نہیں کہ یہ مردہ اندر ربہم یرزقون بلکہ جو لازمائے حیات ہیں اس رزق کو یہ رب کی بارگاہ سے حاصل کر رہے ہیں رزق مردوں کو نہیں ملا کرتا زندوں کو ملا گا تھا بس یہی فکر تھی کہ نواس رسول مدان جب میں رہے قل انہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ و رب العالمین عملی تفسیر بن کر قرآن کی آیت کی میرا جینا میرا مرنا میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے افضل کے لیے برطر کے لیے آگئے رزن بقضائی و تسلیم من لہا تیری رزا پر آزی تیرے عمر پر سر تسلیم کو خم کیے ہوئے صبح آشور آئی اعزہ چلے گئے احبہ چلے گئے چاہنے والے بھانجے بیٹے بھنیجے رخصت ہو گئے زمین کربلا پر آغوش فاطمہ کا پالا میرا مولا تنہا رہ گئے نظرا یمینا و شمالا کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں نظر کی کبھی مقتلگاہ کی طرف دیکھا کبھی نہر فراد بے نظر کی آوازِ حَلْ مِنْ نَاسِرِ يَنْسُرْنَا حَلْ مِنْ مُغِيْسِنْ يُغِيْسُنَا حَلْ مِنْ مُغِيْنِنْ يُغِيْنُنَا ہے کوئی جو میری نسرت کو آئے ہے کوئی مُغِيْسِ جو میری صدائے اس طحاسہ پر لبائک کہے ہے کوئی مُغِيْنِ جو میری اعانت کو آکے بڑھے ازادارہ میں امام مقتلگاہ میں شہدہ کے لاشے تھر رہا ہے نحرِ فراد بے سرکارِ وفا کا لاشا تھر رہا ہے اور ایک مرتبہ خیموں سے بی بیوں کی رونے کی صدا بولا جائے گا اب پہنچ گئے آج اختتامِ مجلس پر شبیحِ کہبارہِ شہزادہ دی اظہر آج کربلا کے ننے مجاہد کا ماتم ہے آج شیر خوار شہزادے کا ماتم ہے ازادارہ خیموں سے رونے کی صدا بلند ہوئی پھر مولا پلٹا خیموں کے نزدیک پہنچا آواز دی ماں جائی زینب ابھی تو حسین زندہ ہے یہ گریہ کی صدا کیسی بلند ہوئی بی بی فرماتی ہے بھائیہ حسین اللہ جانے تیرے استغاثے میں کیا تھا جیسے ہی تُو نے ستائے استغاثہ بلند کی ہے نا شیر خوار علی اظہر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا بھائیہ وہ واقت ہے اور یہ واقت اب علی اظہر کسی کے پاس سنبھلتا نہیں ہے ماں نے چاہا بہنوں نے چاہا ہم نے کوشش کر کے دیکھ لیا لیکن علی اظہر کو قرار نہیں آتا ہے پھر مولا فرماتا ہے بہن زینب میں سمجھ گیا علی اظہر کیا چاہتا ہے لاؤ شہزادے کو ہمارے حوالے کر دو ماں نے محلت مانگی شیر خوار کو بودی میں لیا شہزادی رباب خیمے میں داخل ہوئیں اور اب جو خیمے سے نکلی ہے نا تو ننہ سپاہی لے کے نکلی ہے اجلا دھلا ہوا کرتا پہنا دیا سر پہ نونننی سی ٹوپی رکھ دی کمر کو پٹکے سے کسا ماتے پہ ننہ سو رمان باندھا حضرت اس شہزادے کے چہرے کو دیکھا کہا بیٹا علی اظہر باہ کو شرمندہ نہ کرنا بھائی آلی اکبر نے جو قربانی پیش کی تھی اظہر تم کہیں پیچھے نہ رہ جانا ماں کو دادی سے شرمندہ نہ کرنا میں بہت آرام سے پڑھوں گا یہ کہہ کے شیر خار کو آقا کے حوالے کیا میرا مولا چھ مہینے کے بچے کو لے کر چلا پیاس سے جس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے چہرہ مرچایا ہوا تھا دھوپ تیز تھی بابا نے ابا کا دامن شرگاہ دے کے جس میں اتھر پہ کر دیا دشمن یہ سمجھا کہ حسین قرآن لا رہے ہیں یہ قرآن ناتق ہی ہے یہ حجتِ الٰہی کا پوتھا پہنچے سوالِ آپ کیا فوجِ یزید خاموش ہے ایک مرتبہ میرا مولا شہزاد اسے کہتا ہے بیٹا علی ازغر تم بھی حجتِ الٰہی کے پوتی ہو میرے لان علی ازغر اتمام میں حجت کر دو میری چاند ازادارو بس بابا کا حکم تھا میرے مولا نے شہزادے کو ہاتھوں پہ بلند کیا شہزادے نے ننی سی زبان نکالی خوشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی فوجِ یزید مو موڑ کے رونے لگی فوجِ یزید میں کلا تم تھا ازادارو ہو صاحبانِ اولاد اس طرح بھی تھے ہر کوئی رو رہا تھا بسرے ساتھ نے دیکھا کہیں انقلاب نہ آجائے ایک مرتبہ حرملا کو بلایا کہا حرملا اقتا کلام الحسین حسین کے کلام کو منقطع کر دے حرملا ملون نے ترکش تین نکالا کمان پہ تین چڑھایا تین چلانا چاہا ازادارو ہو حرملا کے ہاتھ کاف گئے عجر قمل اللہ جب دوسری مرتبہ تین چلانا چاہا پھر حرملا کا ہاتھ کاف گیا حرملا کا ہاتھ کاف گیا عمر ساتھ نے دیکھا کہا حرملا تو بڑے سے بڑے مارکے میں نہیں گھبرایا بڑے سے بڑے پہلوان کے سامنے نہیں گھبرایا یہ تیرا ہاتھ کیوں کاف رہا ہے کہا پسرے ساتھ کیا بیان کروں جب میں نے پہلے تین چلانا چاہا تو بالوم یہ ہوا کہ عقب میں اس کی ماں خیمے میں موجود ہیں بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا حرملا کہتا پسرے ساتھ میں بھی صاحبِ اولاد ہوں ارے مجھے بتلا کہ ماں کے سامنے چھے ماں کے بچے کا گلہ کیسے چھدوں کس طرح سے تیر چلاوں کیسے تیر کمان سے چھوڑوں اور پھر حرملا کہتا ہے جب میں نے دوسری مرتبہ تیر چلانا چاہنا تو ایک نقاب پوش معظمہ ایک بی بی میرے نگاہ کے سامنے آگئی اور وہ سے کہتی تھی ارملا میرے ازغر کا قصور کیا ہے ارملا میرا لال چھے ماہی ریکھا ہے اسے تین دن سے پانی نہیں ملا اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے ارملا نے یہ کہا پسرے ساتھ کہتے تیرا واہ ماہ ہے بس تیر چلا ازاداروں سے پہلوں تیر نکالا میں زیادہ بیان نہیں کروں گا ننہ سا گلا تھا ازاداروں تیر وہ تھا ازاداروں جو دھات کی تلوار پہ سرا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بسیدر سے تیر چلا دھر خوامہ سے ماں دیکھ رہی تھی ایک مطبع آواز دی میری جان علی اکبر میرے ننے مجاہد علی ازغان بابا سے خبردار حجتِ الٰہی سے خبردار واقع امام سے خبردار بس ازاداروں ماں کی آواز آئی تیر پتیر چلا تیر کا نشانہ خطا ہو رہا تھا امام کے بازو کی درب چلا ماں نے خبردار کیا بچہ باب کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا تیر دائیں کان سے چلا بائیں کان سے نکل گیا میرا تصور کہتا ہے کہ ملکے خیمے کی حراب دیکھا ہوگا امام راضی ہو گئے امام آزغر نے تیر لے لیا امام میرا بابا صحیحہ حجرکو ملاللہ حجرکو ملاللہ تھوڑا آگے جانا ہے ازاداروں اب میرا مولا ہے خدا کسی باپ کو اتنا غریب نہ کرے نننہ سالاشہ تھا کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے کل آپ انشاءاللہ یہ عمال بجا لائیں گے سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہٹے اور یہ کہتے ہوئے آگے اور پیچھے ہٹے بس یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے آوازی رباب آزغر آ گیا رباب آو رباب آزغر کو لے لو ماں دوڑ کے چلی پہنچی در خیمہ پر ایک مرتبہ میرے مولا نے آبا کا دامن اٹھایا کہا رباب پانی تو نہ پلا سکا چینے سے دمگا کے آیا ہے تیرا آزغر خون میں نہا کے آیا ہے عجرکمل اللہ عجرکمل الزہرہ آج اس بیبی کو پرسا دینا ہے جس کی مانگ بھی اجڑ گئی جس کی کوک بھی اجڑ گئی جو جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی میرا آزغر دھوب میں ہے میرا والی دھوب میں ہے سلام بی بی تیرا لال علی آزغر کربلا میں رہ گیا تیری نازوں کی پالی زندان شاہ میں رہ گئی عجرکمل اللہ عجرکمل الزہرہ یہی رونے کا حق ہے عزادہ رہو غریبوں میں گریا اسی طرح سے ہوتا ہے عزادہ رہو آزغر آ گیا رباب پانی نہ پلا سکا ماں نے ایک نظر چھدے ہوئے گلے کو دیکھا اپنے لال ازغر کو دیکھا بعد ایک جملہ کا میری جان ازغر میرے لال ازغر ماں کو نہیں معلوم تھا کہ تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں عجرکمل اللہ بس جیارت پر آمد ہوگی لیکن چند جملے سنتے جائیے گا اب عالم یہ ہے ازادہ رہو ماں کے ہاتھوں میں چھے مہینے کے لال کا لاشا ہے میرا مولا اب مسلحت امام سمجھئے گا کہا رباب ایک کام اور کرنا ہے ہمارے ساتھ آئیے ماں نے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوا ہے میرا مولا سہن خیمہ میں پہنچا ایک مرتبہ ظلفقہ نکالی ننیسی قبر بنانا شروع کی ازادہ رہو خدا تمہارے گھروں کو سلامت رکھے مجھے بتانا ازادہ رہو کیا دنیا میں کوئی ماں اتنی غریب ہوئی ہوگی کہ اپنے پچے کا لاشا اٹھائے اپنے لال کی قبر بنتی دیکھے رباب کے ہاتھوں میں لاشا بی بی کے سامنے ننیسی قبر بن رہی تھی ازادہ رہو یہ امام کی مسئلہ تھی سمجھ میں یہ امام کی حکمت تھی کہ بی بی کو اندازہ ہو جائے کہ گوٹ کے پالوں کے لاشے کس طرح سے اٹھتے ہیں جنازے کیسے اٹھائے جاتے ہیں قبریں کیسے بنائی جاتی ہیں ایسا نہ ہو کل زندان شاہ میں چھوٹی سی قبر بنے سکینہ کا جنازہ اٹھے تو ماں سے برداشتہ ہو سکے بس تابوت کی زیارت بس گہواری کی زیارت کیجئے گا لیکن مجھے دو جملے کہنے دیجئے ازاداروں پیوند خاک کیا میرا مولا بھی رخصت ہو گیا شام غریب آئی غریبوں کی شام آئی شہدہ کے سر کاؤن کیے گئے اکہتر سر مل گیا ازاداروں ایک سر نہ ملا گریہ کرنا ازاداروں رباب کی کمائی سب میں زیادہ کام آ رہی ہے ایک سر نہیں ملا یزید کے آدمی نکلے بسر ساد نے اپنے فوجوں کو بھیجا جہاں پہ نرم زمین ملتی تھی نیزہ گار دیتے تھے نیزہ گار دیتے تھے در خیمہ کے پیچھے سے ماں دیکھ رہی تھی ماں دیکھ رہی تھی اب جو دیکھا ایک زمین پہ جب نیزہ ڈالا جب باہر نکالا ننہ سسا علی ازغر کا آئیے بی بی اپنے شید غار کا پرسا علی ازغر کا پرسا گار دیکھا موسیقی 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 ایک روز وہ دن ہوگا اسغے بھی جواں ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا لوگوں میرے بچے کو مقتل سے اٹھا لاؤ لوگوں میرے بچے کو مقتل سے اٹھا لاؤ بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا لوگوں میرے بچے کو مقتل سے اٹھا لاؤ لوگوں میرے بچے کو مقتل سے اٹھا لاؤ مہدوب کی شیدت ہے آرام کہاں ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا لا شائی جو اسغر کی ماروں کے یہ کہتی تھی لا شائی جو اسغر کی ماروں کے یہ کہتی تھی بیٹا تجھ موتائی اب کون جواں ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا لا شائی جو اسغر کی ماروں کے یہ کہتی تھی لا شائی جو اسغر کی ماروں کے یہ کہتی تھی بیٹا تجھ موتائی اب کون جواں ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا تم گود میں سوتے تھے کیوں گود پسند آئی کیوں گود میں سوتے تھے کیوں گود پسند آئی بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا تُم گود میں سوتے تھے کیوں گود پسند آئی مان خاک کب سر ہے آرام کہاں ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا آباد مکہ ہوگا بیٹا تیرے جھولے کو اب کون جھلائے گا بیٹا تیرے جھولے کو اب کون جھلائے گا میں شام چلے بیٹا اب کون یہاں ہوگا اب کون یہاں ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکہ ہوگا 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 موسیقی 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 موسیقی